کیا ہے یہ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی بیلڈنگ ہے کیونکہ یہاں یونیورسٹی ہے تو جو سٹوڈنٹس ہیں نا پوری جرمنی میں سے بھال کے باہر سے بھی وہ آکے پھر سنگل سنگل روم لے کے اس جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پھر لے کے اوپر رہتے ہیں نیچے اس کے جو مارکٹ بنی ہوئی ہے مختلف ریوے ہے کانویمڈی آلڈی ہے یہ اس کے سامنے آپ دیکھیں یہ ساری بیلڈنگ ہے جس کے اندر لوگ رہے اور یہ منگا علاقہ ہے بہت منگا کرایا اس کا ٹھیک ٹھاک ہے نیچے اس کے دکانے بنی ہوئی ہیں آگے آپ چلتے چاہتے ہیں آپ کو پھر آج یونیورسٹی دکھائیں گے اور جب کوئی انسان آج ہے زیبرا کے تو کاری روکنا لازمی ہوتا ہے یونیورسٹی بعد میں چلیں گے پہلے آپ کو یہ اندر سے بھی تھوڑا سا نظارہ دکھا دیں گھروں کا یہ دیکھیں اس طرح اندر کا گلیاں بنی ہوئی ہیں یہ ساری بیلڈنگے اور یہ اس کے اپوزٹ دوسری سائٹ پہ ایک اسٹائل کے ایک کلر کے انہوں نے گھر بنائے تاکہ لوگ جو یہ آئیں یہاں پہ تو ان کو خوبصورت لگے یہ گھر یہ پہلے میرا خیال اس سائٹ سے ہم نے دیکھ لیا ہے واپس یونیورسٹی کی طرف چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ یونیورسٹی کا ایک حصہ ہے بہت بڑی بیلڈنگ بنی ہوئی ہے یونیورسٹی ہے یہاں کوئی سکول ہے غالبا یہ آج کل چھوٹا ہے کرونا کی ویسے اور یہ دیکھیں یہ درمیان میں جو آپ نے دیکھی تھی سہرگاہ اس سائٹ سے آپ کو آپ اس کے دوسری سائٹ پہ ہم جا رہے ہیں یہ رہائش ہیں خوبصورت ایک ہی طرح اس کا ڈیزائن ایک ہی طرح کا کلر یہ نظر آتا ہے کہ یہ واقعی نیا ہے اور بڑا خوبصورت ہے اور اس کے اپوزٹ یہ دیکھیں اس سائٹ پہ یہ سارا آپ کو دکھانے کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ جو بھی انسان جس ملک میں بھی بیٹھا ہوا ہے وہ جب یہ دیکھے گا تو اس کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ قومیں اللہ تعالی نے ان کو کتنے انعامات سے نوازا ہوا ہے جہاں لوگ یہاں پسند کرتے ہیں کہ جرمنی میں آ کے رہے ہیں اس علاقے میں مختلف کوئر امبیسیز جو ہیں وہ منتقل ہو رہی ہیں یہ دیکھیں اس سائٹ پہ یہ سارا علاقہ جو ہے یہ بالکل بے آباد میں نے دیکھا ہوا ہے کچھ بھی نہیں تھا یہاں پچھلے چند سالوں کے اندر یہ آبادی ہوئی ہے پرائیویٹ لوگوں نے انویسٹمنٹ جو کریم جو کہتے ہیں زیادہ عمرات شپ پروفیشنل والے وہ لوگ یہاں آئے ہیں انہوں نے آ کے یہ گرید دے ہیں گار اور یہ سارا یہ دیکھیں یہ ساری نئی باتی بلکل میرے لیے بھی یہ فرس ٹائم ہے کہ میں اس سڑک کے اوپر سے یہ دیکھیں کنڈر گارٹن کو کس ٹائل میں بنایا گیا ہے بچوں کا جو سکول یہ پھر آگے رہائش ہے ان کی پرائیویٹ پھر ادھر آ کے یہ آگے ختم ہو جاتا ہے علاقہ اب ہم ادھر سے واپس موڑ لیں گے تاکہ یہ گراؤنڈ گالبن بنی ہوئی ہے بچوں کے لیے کیونکہ یہ ہر علاقے کے اندر جہاں بھی آپ نئی عبادی دیکھیں گے وہاں ساتھ بڑی بڑی گراؤنڈز جو ہیں پوری سہولیات کے ساتھ وہ بنا دی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کی سہولت کے لیے اسپورٹ ادھر سے اب ایک ادھر پرائیویٹ گلی کے اندر ایک چکل گا لیتے ہیں تاکہ زیادہ مکمل آپ کو اندازہ ہو جائے کہ لوگوں کی جو رہائشیں پرائیویٹ ہیں ایک سائٹ سے ہم انٹر ہوئے تھے اب ہم دوسرے کنارے والے جو گھار ہیں ان کو دکھا رہے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ سورج کا مغرب سے تلو ہونے کا ذکر ہے اب اس کے اوپر مختلف تشریحات آتی ہیں کہ یہ جو اسلام کا جو سورج ہے وہ مغرب سے تلو ہوگا ایک وقت تھا کہ جو مملکتے جو اس کی ترکی ترکی کی جو حکومت تھی پوری دنیا کے اوپر آہستہ آہستہ حاوی ہوتی جا رہی تھی اور اس کے بعد جب انہوں نے انسانیت کی قدر کرنی چھوڑ دی ان کے اندر ظلم انسانوں پہ ظلم بڑھ گیا ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت اور لوگوں کا سر عام قتل تو پھر خدا تعالیٰ کی پیداوار جو انسان ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ طاقت اور وہ ساری شورت اور وہ چھین لیا اور یہ ممالک جو کسی زمانے میں اتنے امیر نہیں تھے جن کے پاس کوئی اتنے زیادہ نہیں تھی سہولیات یہ وہ ترکیات اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر نواز دیا یہ دیکھ لیں کیونکہ خدا تعالیٰ اپنے انسانوں کے لیے بڑی درد رکھتا ہے انسانوں کے لیے بڑا جب انسانیت کی قدر کسی قوم سے وہ چھین جائے یعنی وہ انسانوں کی قدر کرنا بھول جائیں تو پھر خدا تعالیٰ انعامات اور وہ جو افضال ہوتے ہیں وہ بھی ان کے اوپر بند کر دیتا ہے یہ دیکھیں اب یہ گھر بھی نئے بن رہے ہیں ایدھر کام بھی ہو رہا ہے اور اس طرح یہ گمنازیم شولے جو ہائی لیول کا جو اچھی کوالیٹی کا جو سکول ہوتا ہے جس کو پاکستان میں جیسے لمز یونیویسٹی ہے جہاں ہائی الیٹ بچے پڑتے ہیں ایسے ایدھر پاک جرمنی میں بھی سکولوں کے سٹینڈرڈ ہیں دو تین جو لائک بچے ہیں وہ گمنازیم میں جاتے ہیں پھر اس سے نیچے جو ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی ڈیفرنٹ دو تین امارات بنی ہوئی ہیں یہ پیچھے سکول آپ نے دیکھا تھا اور یہ ایک اس کے اندر کیا ہے یہ میرا ہے کوئی دفاتر ہے یا کیا ہے یہ آپ دیکھتے جائیں میرے ساتھ ساتھ تاکہ آپ کو پورا علاقہ یہ پھر آگے کچھ سہر کھا گئی ہے اب ہم اس طرف سے مڑ کے واپس ادھر کو نکلیں گے یہ میرا خیال ہے ساری رہائشے ہیں کیونکہ ان کے اوپر نام لگے ہوئے ہیں لوگوں کے یہ جو لوگ فیملی کے ساتھ بیڑی بیڑنگ میں تین کمرے چار کمرے یہ اس طرح کی یہ رہائشیں ہیں ساری اب ہم یہاں سے میرا خیال ہے اس سائر پہ ساری یہ سیار کے لیے جگہ بنی ہوئی جاتے ہیں اندر ہو جاتے ہیں تاکہ اندر کے علاقے آپ کو دیکھنے کو ساتھ ساتھ بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کی اور افضال کی جو حکومت یہ سلطنت عثمانیہ جو تھی وہ کسی زمانے میں ایستہ ایستہ پوری دنیا کے اوپر غلبہ پا رہی تھی لیکن بعد میں جب ان کے اندر انصاف نہ رہا اور انہوں نے انسانیت کی قدر جو ہے وہ بھلا دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ چھین کے ان قوموں کو مجھ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بیلڈنگ بنی ہوئی ہے ڈیزائننگ اور ان کا جو سٹائل ہے یہ ساری آگے یہ ساری رہائشیں ہیں یہ سب دیکھیں یہ بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے اور یہ ابھی کام ہو رہا ہے کوئی نئی بیلڈنگ تمہیر ہو رہی اس میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں نا جنہوں نے یہاں جگہ خریدی ہوئی وہ انویسٹمنٹ کر کے تیار کری بڑی بیلڈنگ کو تیار ہو رہی ہے یہ سارے رہائشیں ہیں میرا خیال یہ دیکھیں ابھی نئے بنیں اگر ابھی مکمل نہیں ہوئے ابھی یہ بن کے تیار ہوں گے تو پھر اس کے اندر بھی بالکل نظارہ اس طرح ایک امسری اب ہم چلتے ہیں اس سائٹ پہ واپس وہ آگے پھر بیلڈنگ آگئی ہے یہ میرا خیال ہے کہ یونیویسٹی کا کوئی حصہ یہاں پرائیویٹ رہائشیں ہیں لیکن میرا خیال یہ گیٹ بنے ہوئے ہیں اور اس سائٹ پہ بھی یہ نیا غلب نیا علاقہ اسی ریڈ برہ کا ایک حصہ نئے گھار بن رہے ہیں اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ویلہ اس ٹائپ کا بڑے بڑے گھار جو پرائیویٹ لوگوں کے اس کے اندر میرا ایک چکر لگا لیتے ہیں تاکہ آئیڈیا ہو جائے یہ کیا ہے سٹائل کا یہ دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو زیادہ بڑے گھار ہے یہ نیچے گراج اور اوپر گھر اپنے سٹائلش اپنا ایک ہی انداز کا سٹائل یہ وہ والے گھار ہے پر نئے علاقے جو بھی عباد ہوتے ہیں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مارڈرن ترین جو چیزیں ہیں اس کے مطابق وہ اس کو بنوائیں اپنے آرڈر پہ یہ دیکھیں کارڈن وغیرہ اور آگے بلک دیکھیں پیچھے اتنی انچائی پہ ہے یہ جگہ کہ اگر ہم نیچے دیکھتے ہیں تو بلکل فرنکفرٹ پورا نظر آتا ہے یہاں سے کھڑے ہو کے ابھی دیکھتے ہیں اگر ہمیں کوئی جگہ ملی تو وہاں کھڑی کر کے گھاڑی ہم وہ دکھائیں گے آپ کو نظارہ یہ دیکھیں یہ تقریباً ایک ہی سٹائل کے گھار ہیں لیکن کھلے کھلے جیسے پاکستان میں گلبرگ میں یہ وہ بڑی بڑی کوٹھیوں ہوتی ہیں اس طرح یہ علاقہ یہ جس میں اس وقت اب ہیں یہ اس سے لگ رہا ہے کہ جیسے پرائیویٹ لوگ جو بڑے بڑے مکان یہ ابھی ابتیار ہو رہا ہے کچھ لوگ میرا خیال اس میں سیکل ہو چکے ہیں لیکن ان کا سٹائل ایک انداز ایک ہی فرم ہے غالباً جو بنا رکھ دے رہی ہے لیکن اس کی میرا انداز ہے کہ مالیت جو ہے ملینز ملینز آف ملینز کی ہوگی کیونکہ اس کی جو دیکھنا جو باہر کھڑے ہو کہ بلک جو ہے نا جس کے اندر پورا شہر انچائی سے نظر آتا ہے وہ قابل دید ہے یہ ابھی کام چل رہا ہے انشاءاللہ نیکسٹ سالوں میں جو اس کی کنڈیشن ہے یہ بلکل اور طرح کی ہو جائے گی یہ آگے جو ہمارے جا رہا ہے یہ میرا خیال ہے جو پھول لگاتے ہیں نا یہ وہ والے ہیں جو گارڈن کے اندر یا کیاری ہیں جس کو ہم کہتے ہیں وہاں پھولوں کے وہ کمپنی ہے جو میرا یہ لگائے گی یہ دیکھیں جی سہارا چلیں اب ہم دوسری طرف کہیں چلتے ہیں یہ دیکھیں اس سائٹ وہ ویلا ٹائپ ہے مطلب ہے کہ جیسے پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں دوار کے اندر باند علاقے میں اور اس سائٹ پہ یہ سارے دوسرے گارے ہیں چلیں اب آپ کو کافی علاقہ انشاءاللہ تلہ باقی یہ دیکھیں جی سارے آپ کو انشاءاللہ تلہ باقی علاقے بھی جو اگر ملت اب ہم چلتے ہیں کسی کے طرف اور جا کے ان سے ملاقات کرتے ہیں پھر ان سے انشاءاللہ یہ سرپرائز میں نے جو رکھا ہوا تھا انشاءاللہ تلہ وہ آپ کو ملنے کے بعد آپ کو پھر پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے علاقہ آپ نے دیکھ لیا ہے اندازہ آپ کو ہو گیا ہے یہ دیکھیں رہائش امین سڑگی اندر ٹرین کی پٹی جا رہی ہے لے جی ذکر ہو رہا تھا اللہ تعالی کے انعامات اور اللہ تعالی کے افضال یہ گھر جو رہائش ہیں خوبصورت علاقہ یہ بیسیکلی قرآن مجید میں جو آتا ہے نا کہ جو شخص اپنے کسی دیس میں اپنی کسی سرزمین پی تنکار دیا جاتا باز لوگوں کی رہی ہے رہی ہے بیگن افنید من ترسکو شراس dann befindet sich das zیل auf der rechten seite اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے ملک میں دوسری جگہ ہیجرت کردینے کا حکم دیتا ہے تو پر جب انسان ہیجرت کردے اللہ تعالیٰ کے حکم تو پر خودات اللہ چھوڑتا نہیں بلکہ انعامات سے لگتا ہے کسی داریٰ کسی داریٰ